السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصلاة والسلام علی رسوله الامین اما بعد یہ تین کام کبھی نہ کریں کون سے تین کام نمبر ایک کسی کے لیے آپ آسانی پیدا نہیں کر سکتے تو کبھی بھی آپ اس کے لیے کوئی مشکل کھڑی نہ کریں اس لیے کی اگر آپ نے کسی کی زندگی کو مشکل میں ڈال دیا تو یاد رکھیں اللہ آپ کی زندگی کو بھی مشکل میں ڈال دے گا لیکن اس کے اپوزٹ اگر آپ نے کسی کے ساتھ آسانی کا معاملہ کر دیا کسی کی مشکل کو آسان کر دیا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی مشکل میں پھسے ہوئے کی مشکل کو آسانی میں بدل دیا تو اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا تو پہلا کام یہ ہے کہ کبھی بھی آپ کسی کے لیے اگر آسانی پیدا نہیں کر سکتے تو اس کے لیے مشکل پیدا نہ کریں نمبر دو آپ اگر کبھی کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اپنی بات سے اپنے عمل سے اپنی حرکتوں سے اپنے مال سے جس کسی بھی ذریعے سے اگر آپ کبھی کسی کا فائدہ نہیں کر سکتے کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو کبھی بھی کسی کو نقصان بھی نہ پہنچائیں کبھی کسی کے لیے نقصان کا ذریعہ اور سبب نہ بنیں چاہے آپ دکاندار ہوں چاہے آپ ایک عالم ہوں چاہے آپ ایک باپ ہوں چاہے آپ ایک ماں ہوں چاہے آپ ایک ٹیچر ہوں چاہے آپ ایک سٹوڈنٹ ہوں آپ کی حیثیت جس کسی کی بھی ہے آپ کبھی بھی اگر کسی کے لیے نفع نہیں کر سکتے تو کبھی بھی کسی کے لیے نقصان کے راستے پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں اس لیے کہ آپ اگر کسی کا نقصان کریں گے تو جو بوئیں گے وہی آپ کو ایک دن کاٹنا پڑے گا لیکن اگر آپ نے کسی کا فائدہ کر دیا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ اَخِيهِ کہ اللہ بندے کی مدد میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ وہ بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے کام نمبر تین آپ اگر کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو اس کے کام پر اس کی تنقید بھی نہ کریں ہوتا کیا ہے کہ میں نے ایک کام کیا آپ نے کوئی کام کیا فلاں نے کوئی کام کیا اب ایک انسان آتا ہے اور کہتا ہے آپ کا یہ کام کسی لائق نہیں ہے یہ تو بہت ہی بیکار بنایا آپ نے بہت ہی بیکار کام کیا آپ نے مطلب تنقید کر رہا ہے ٹوک رہا ہے اس کو جھڑکیاں دے رہا ہے اس کو ڈانٹ رہا ہے کہ آپ نے کسی لائق بھی کام نہیں کیا ہے یاد رکھیں تنقید کرنے سے آپ اپنے آپ کو سکون تو دے سکتے ہیں لیکن سامنے والے کی صلاحیت کو آپ مردہ کر رہے ہیں سامنے والے کی صلاحیت کو آپ مار رہے ہیں کتنے ایسے اسٹوڈینٹس ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ استاد کی طرف سے ٹیچر کی طرف سے ملنے والی تنقید سے دل برداشتہ ہو کر انہوں نے پڑھائی کا میدان چھوڑ دیا پڑھائی کا راستہ چھوڑ دیا اس لیے اگر آپ کسی کے کام پر اس کی تعریف نہیں کر سکتے یہ جملہ نہیں ادا کر سکتے you can do it کہ تم یہ کام کر سکتے ہو یا تم نے یہ بڑا اچھا کام کیا ہے اور اچھا کرنے کی کوشش کرو اگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے تو آپ کسی کے کام پر بیجا تنقید بھی نہ کریں اگر آپ کسی کے کام کے تعلق سے کوئی ایسی بات کہتے ہیں تو آپ اسے یہ بتائیں کہ یہ کام اس طریقے سے کرنا اس طریقے سے نہیں کرنا محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ شفقت کے ساتھ اپنائیت کے ساتھ اس لیے کہ زبان سے نکلی ہوئی بات میں اگر محبت ہو تو وہ اثر کرتی ہے اور اگر اس میں محبت نہ ہو نرمی نہ ہو شفقت نہ ہو تو اس کا الٹا اثر ہوتا ہے اس کا ریاکشن ہوتا ہے اور نتیجے کے طور پر کئی انسانوں کی صلاحیتیں زائے اور برباد ہو جاتی ہیں تو یہ تینوں کام آپ کسی بھی صورت میں نہ کریں آپ کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو آپ اس پر تنقید نہ کریں آپ کسی کے لیے آسانی پیدا نہیں کر سکتے تو آپ اس کے لیے مشکل کھڑی نہ کریں آپ کسی کا فائدہ نہیں کر سکتے تو اس کے لیے نقصان کا ذریعہ اور سبب بھی نہ بنیں رب العالمین ہمیں لوگوں کے کام آنے اور بندوں کی ضروریات کا خیال کرنے اور سماجی خدمات میں پیش پیش رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ لنبی القریب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیں لیکن ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی